آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ جو ڈارک ویب پہ جو بندہ یہ ڈال رہا ہے یہ انفرمیشن ڈال رہا ہے ایک تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں نے کسی سے پیسے نہیں مانگے اور یہ جو لوگ پیسے مانگ رہے ہیں یہ غلط لوگ ہیں اور فرائیڈے تک وہ کہہ رہا ہے کہ بہت کچھ آئے گا فرائیڈے کے بعد جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا اور اس میں مفتا اسماعیل صاحب کی بھی پرائیم میسٹر سے گفتگو آ رہی ہے اس میں پرائیم میسٹر صاحب مفتا اسماعیل کا کہہ رہا ہے کہ آپ مریم نواز سے بات کیا کریں ان سے ڈار صاحب سے ایڈوائز لے لیا کریں پھر پرائیم میسٹر کی اور ایک امریکن ڈپلومیٹ کی گفتگو ہے اس میں پرائیم میسٹر صاحب ایف ایٹین کی بات کر رہے ہیں جبکہ معاملہ ایف سکسٹین کا تھا ایف ایٹین جہاز ہی نہیں پاکستان کے پاس اور آرمی چیف کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ بھی ہے جس میں آرمی چیف بڑے محتاط ہیں یعنی کہ آرمی چیف کو اندازہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہتنی سیکیور نہیں ہے تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے شباز شریف صاحب کی بطور وزیراعظم ساکھ بہت مجروع ہوگی آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی دیکھیں جو بھی ویڈیو یا آڈیو جو بھی لیکے جو ہوتی ہے یا جو بھی یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے نا وہ بڑا اہم ہے کہ اس کانٹینٹ میں جو ہے وہ کیا چیز ہے اگر تو اس میں کوئی ایس چیز ہے کہ آپ کسی یعنی ریاستی آہ جو ہے وہ مفاد کو کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں یا کوئی آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو اخلاقی طور پہ جو ہے وہ روا نہیں رکھی جا سکتی تو پھر تو اس کی ایک اہمیت ہے مثال کے طور پہ اب یہ جو آہ پرائیم ایسیس سمتر کا جو آہ یہ ویڈیو لیک ہوئی ہے اور اس میں جو کانٹینٹ ہے جو بات وزیراعظم ایلیجلی اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ آواز ان کی ہے یا نہیں ہے یہ فرزے کارڈوڈی اس بات کو کنفرن کرے گا لیکن جو ایلیجلی وہ بات کر رہے ہیں تو اس بات سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ان کے اوپر کوئی حرف آتا ہے یا ان کی کوئی ساکھ مجروح ہوتی ہے وہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک جائز بات کر رہے ہیں تو اس طرح سے اب جو چیزیں یہ سامنے آئیں گی اس میں اگر تو کوئی ایسی بات ہوئی جو ریاستی مفادات کے خلاف ہے تو وہ ہمیں ڈیمج کرے گی لیکن مجھے یہ پورا یقین ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی اور انکلوڈنگ پرائیم میسٹر اکلوڈنگ مریم نواز اکلوڈنگ مفتا اسمائیل یا جو دوسرے منسٹرز ہیں جس میں میری بھی ایک دو جگہ پہ جو ہے وہ بات شامل ہے ہم نے کوئی ایسی بات کہ جو اخلاقی طور پہ ریاستی مفادات کے طور پہ یا ایک سیاست میں جو ایک رکھ رکھاؤ یا ایک میار ہوتا ہے ہم نے کبھی بھی اس سے ہٹ کے جو ہے وہ بات نہیں کی اور ہم کسی اس بات میں ملوث نہیں ہیں اس آڈیو لیگ سے یہ ثابت ہو گیا کہ پرائیم میسٹر صاحب نے اپنے ساتھ جو بندہ رکھا ہوا ہے تکیر شاہ وہ بڑی صحیح بات کرتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ پرائیم میسٹر نراز ہوگا یا نہیں ہوگا ایڈوائز صحیح کرتا ہے یہ سبی کے مطلق یہی ثابت ہوگا کہ سبی صحیح بات کرتے ہیں